السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت والا عدائہم عدائلہ من یوم عدائوتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقالت فاطمہ الزہرہ سیدہ نسائل آلمین فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم من الكبر والزکاة تذکیتا للنفس ونماء فررزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشئیدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب وعطاعتنا نظاما للملہ وعمامتنا امانا للفرقا والجحاد ازا للإسلام والصبر معونة على استجاب العجر والعمر بالمعروف مسلحتا للعام وبر الوالدین وقایتا من السخط وصلحة الارحام منماتا للعدد والقساس حکنا للدماء والوفاء بالنظر تعریزا للمغفرہ وتوفیت المکائیل والموازین تغییرا للبخص والنہیہ انشور بالخمر تنزیہا عن الرجز واجتناب القذف حجابا عن اللعنہ وطرق السرقة ایجابا للعفا وحرم الشرق اخلاصا لہو بالربوبیہ فاتقل اللہ حق تقاته ولا تموتنا اللہ وانتم مسلمون وَأَتِئُ اللَّهَ فِي مَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ خطبہ نورانی فاطمیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ جو سیدہ قائنات نے بابا کی رہلت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کے بعد اپنے حق کے استیفعہ کے لئے اور حق کو حاصل کرنے کے لئے وقت کے حکمرانوں کے سامنے پیش کیا اور ایک جماعت صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے زندگی گزاری تھی اور رسول اللہ کے ساتھ مختلف مارکوں میں شریک رہے اور مختلف مرحلوں میں ان کے سامنے اپنے حق کے مطالبے کے لئے خطبہ پیش کیا لیکن خطبہ کا بیشتر حصہ مطالبہ حق نہیں ہے بلکہ تعلیم اسلام و تعلیم دین ہے جناب سیدہ کی زندگی کے کئی پہلوں ہیں فضائل مناقب جو عموماً محل لباس واقع ہوتے ہیں اور ان کی طرف توجہ کی جاتی ہے اسی طرح فضائل و مناقب سے بھی زیادہ مسائب بی بی کے زیادہ بیان کیے جاتے ہیں لیکن سیدہ کائنات کے علم و معرفت اور احکام دین و فلسفہ دین جس کا سیدہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اظہار کیا اور جامع ترین سند معرفت دینی کی فراہم کی ہے اس کا ذکر کم ہوتا ہے یہ خطبہ معارف اور علوم کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پر ہے اتنا کہ اسی وقت جب بی بی نے یہ خطبہ بیان فرمایا تھا تو بعض صحابہ نے جنہیں یقین نہیں آ رہا تھا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ امیر المومنین نے علی ابن ابی طالب نے شب بھر فاطمہ کو جناب سیدہ کو یہ خطبہ عزبر کروایا ہے یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فصاحت و بلاغت فقط امیر المومنین کے اندر ہے اور جناب سیدہ کو امیر المومنین نے یہ خطبہ تعلیم دیا ہے اور اسی طرح بعد میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے خطبہ کا مطن صرف پڑھا ہے اس کا ماخذ و سند نہیں دیکھی اور یہ کہہ دیا کہ یہ خطبہ جناب سیدہ کا نہیں بلکہ امیر المومنین کا ہے اور بعض دیگر اہل سند کے محقق علمانی اس خطبہ کو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین درجہ پر قرار دیا ہے اور نحج البلاغہ کے منتخب خطبات کی ردیف میں اسے قرار دیا ہے فصاحت و بلاغت کے علاوہ یہ خطبہ نورانی بہت گہرائی میں علوم و معارف اور خصوصاً حقائق دین کو اور ایمان کو ذکر کر رہا ہے یہ ایک پورا نصاب ہے ایک مکمل کورس ہے دین شناسی کا جناب سیدہ کا یہ خطبہ جو آپ نے اس مناسبت پہ بیان فرمایا اس خطبہ کا ایک اہم حصہ فلسفہ دین اور فلسفہ احکام دین ہے کہ یہ اہم ترین باب ہے جیسے عموماً دینی تعلیم محروم رہتی ہے یا دینی تعلیم کہ سلسلے فلسفہ دین سمجھنے پڑھانے اور پڑھنے سے دور رہتے ہیں جس کی وجہ سے دین کے اندر فراوان شبہات اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں حضرت نے یہ خطبہ بیان فرمایا اور اس میں ایمان کی حقیقت بیان فرمائی اللہ نے ایمان کو انسان کے لیے کیوں ضروری قرار دیا ہے اور پھر اس کے بعد ایمان کے بعد دوسرا رکن دین کا قرآن کی ترتیب کے مطابق بھی سنت کی ترتیب کے مطابق بھی اور ایمہ اطہار علیہ السلام اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بھی اور حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی تعلیم کے مطابق بھی ایمان سب سے پہلا رکن ہے دین کا اور اس کے بعد نماز ہے اور اس کے بعد زکاة ہے حقیقت نماز بیان فرمائیے نماز انسان سے غرور تقبر خودخواہی خودغرضی خودبینی کو ختم کر دیتی ہے نماز انسان کے اندر توازو فروتنی اور انکسار اور عجز پیدا کرتی ہے اگر حقیقت نماز قائم کی جائے نہ رسم نماز حقیقت نماز روح نماز اگر انسان توفیق پیدا کر لے قائم کرنے کی اہل نماز کے اندر قبر نخوت و قبریائی کے آثار نہیں ہوتے ان کے اندر توازو فروتنی اور انکسار آجاتا ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا وزکاة تذکیتا لنفس ونماء فی الرزق نماز کے بعد دوسرا اہم رکن یا ایمان سمیت تیسرا دین کا بنیادی رکن قرآن کی ترتیب کے مطابق اللہ کے بنائی ہوئے نساب دین کے مطابق زکاة تیسرا اہم رکن ہے اور جس کے اوپر دین کی امارت عملی قائم ہے اور نظام دین جس کی بنیاد پر استوار ہے زکاة کا ذکر قرآن کریم میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ہوا ہے نماز کے ساتھ اکثر موارد میں نماز کے ہمرا زکاة کا ذکر آیا ہے تقریبا ستائیس آیات کے اندر موارد کے اندر خدا ون تبارک وطالہ نے نماز اور یہ تنزیل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے دین کو سمارا ہے بنایا ہے اور اتارا ہے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دیا ہے اس میں زکاة تیسرا رکنی دین ہے اہم اور یہی اہل بیت علیہ مسلم کا بھی طریقہ ہے چونکہ اہل بیت علیہ مسلم کا دین بھی مستند ہے قرآن کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی انہی دو منبا سے وحی کے ہیں دونوں منبا کا علم وحی سے ہے قرآن بھی وحی خدا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بھی وحی کے ذریعے سے ہے وما ینت کو ان الحوا ان ہو و اللہ وحی یو حا چونکہ رسول اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے جو تنتقیہ ہے وہ وحی ہے اہل بیت علیہ مسلم نے جو وراست رسول اللہ سے لی ہے وہ در حقیقت خلاصہ وحی ہے وحقیقت وحی ہے اور وحی کے ترتیب کے مطابق زکاة تیسرا رکن ہے اس لیے اہل بیت علیہ مسلم کے نظام میں بھی زکاة تیسرا اہم رکن ہے نماز کے ساتھ خب یہاں زکاة کے متعلق زیادہ بحث کی ضرورت ہے چونکہ زکاة وہ موضوع ہے نماز کے متعلق بھی ضروری ہے لیکن نماز اس تشویش میں لوگ مبتلا نہیں ہوئے جیسی زکاة کے متعلق شکار ہوئے ہیں اور نماز کے بارے میں ایسے تاثرات نہیں ہوئے قائم جیسے زکاة کے بارے میں ہیں نماز مومنین مسلمین جن کو توفیق قائم کرتے ہیں پابندی کے ساتھ اور کچھ پابندی کے بغیر قائم کر لیتے ہیں لیکن زکاة اکثر مومنین و مسلمین ترک کر دیتے ہیں بہت قلیل طبقہ ہے جو زکاة انجام دیتا ہے اور زکاة کے حکم پر اور فرمان الہی پر عمل کرتا ہے زکاة کی حقانیت سے محروم ہیں اور زکاة کے اثرات سے بھی محروم ہیں ایک تو حکم زکاة کہ اللہ کے دین میں زکاة کا حکم کیا ہے اور دوسرا زکاة کا طریقہ زکاة کیسے انسان ادا کرے نماز کیسے ادا کرے یہ بھی ایک بحث ہے اور زکاة کیسے ادا کرے اور تیسرا موضوع جو جناب سیدہ نے اس خطبہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے زکاة کے متعلق وہ فلسفہ زکاة اور حکمت زکاة ہے کس غرض کے تحت اللہ تعالیٰ نے زکاة کو انسان کے لیے مومن کے لیے لازم و واجب قرار دیا ہے فلسفہ و حکمت کے لحاظ زکاة کا فلسفہ یہ ہے کہ زکاة تذکیتا للنفس زکاة انسان کی روح انسان کے نفس انسان کی پرورش کا ذریعہ ہے تذکیہ پرورش کو کہتے ہیں تکامل دینے کو کہتے ہیں اور نفس کے مراحل کمال تیع کرنے کو کہتے ہیں تذکیہ تذکیہ سکوہ بڑھنا یا بڑھانا تذکیہ بڑھانا ہے اور زکاة بڑھنا ہے جس حد میں ہیں جس جگہ پر ہیں وہاں سے انسان ارتقاء کرتا ہے ترقی کرتا ہے اضافہ ہوتا ہے اس کی شخصیت اور روح میں اور ایک چھوٹی روح بڑی روح بن جاتی ہے چھوٹی روح کا بڑا روح بننا زکاة کے ذریعے ممکن زکاة نام ہی روح کی پرورش کا ہے بڑھانے کا ہے جیسے بچہ دودھ پیتا ہے تو بڑھتا ہے جسمانی طور پر تدریجن رشت کرتا ہے اسی طرح روح زکاة سے رشت کرتی ہے اور زکاة روح کی رشت اور نشو نماء کا ذریعہ ہے اور دوسرا اثر دوسرا فلسفہ وحکمت زکاة کے اندر ونماء فر رزق رزق کی افضائش رزق میں بہبودی اور رزق میں اضافہ کا سبب ہے نمو کا سبب ہے انسان جو زکاة ادا کرتا ہے نہ کہ جس کو زکاة ملتی ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جو زکاة وصول کرتا ہے بلکہ زکاة جو نکالتا ہے زکاة جو دیتا ہے زکاة جو ادا کرتا ہے اس کے رزق میں زکاة سے وسعت آتی ہے یعنی زکاة ایک ہی وقت میں انسان کی روح کی پرورش کا ذریعہ اور سبب ہے اور روح کی پرورش کے ساتھ ساتھ انسان کے رزق و روزی کی یہ وہ حکمت ہے جو مومنین کو سمجھنا ضروری ہے اور اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی میں انسان اور تو کچھ عمل ترک کر سکتا ہے زکاة ترک نہیں کرے گا اگر یہ روح سمجھ میں آ جائے حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ زکاة کس عظیم عمل کا نام ہے عمومی طور پر جو مطلب خصوصا متدین طبقے کے لئے ضروری ہے سمجھ نا انسان کے عمل کا انسان سے تعلق کیا رابطہ ہے ہمارے عمل کا ہمارے وجود سے ہماری ذات سے ہماری شخصیت کے ساتھ ہمارے عمل کا کیا تعلق ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے تمام انسان درجہ اسمت پر ان سے غلطی نہیں ہوگی یہ اسمت کسبی ہے وہ اسمت نہیں جو اللہ تعالی نے معصومین کے لئے مخصوص مقام مختص کیا ہے یہ اسمت ہے جس پر خود انسان مکلف خود خطاکار انسان اس مقام پر فائز ہو سکتا ہے کہ عمر بھر غلطی نہ کرے عمر بھر گناہ نہ کرے عمر بھر عمل میں سستی نہ کرے اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میرے عمل کا میری ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عمل کا ہماری ذات سے اتنا تعلق ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل میں سے جو بھی ہم سے عمل سرزاد ہوتا ہے ہم میں آپ کے زامنے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سب گفتگو سن رہے ہیں یہ دونوں عمل ہے سماعت بھی عمل ہے و تکلم بھی عمل ہے اس عمل کا ہمارے وجود کے ساتھ کیا رابطہ ہے تعلق کیا ہے عمل کرنے والے کے ساتھ عموم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمل آت سے انجام پائے زبان سے انجام پائے نگاہ سے انجام پائے نیت سے انجام پائے آزا و جوارے سے ہو یا انسان کے باطنی حصوں سے کوئی عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے ایک حرکت ہے جیسے پتہ ہلتا ہے وہ بھی ایک عمل ہے جیسے پرندہ اڑتا ہے وہ بھی ایک عمل ہے ایک حرکت ہے انسان سے سرزد ہوتی ہے اور سرزد ہو کر پھر ختم ہو جاتی ہے اور کہیں بھی اس کا وجود باقی نہیں رہتا یہ غلط فہمی ہے انسان سے جو بھی عمل سرزد ہوتا ہے وہ عمل انسان کے وجود میں محفوظ ہو جاتا ہے جو عمل چھوٹا ہو یا جو انسان بھی ذرہ برابر سب سے چھوٹا ذرہ بھی چھوٹے سائز کو یا چھوٹے اندازے کے لئے استعمال ہوتا ہے ذرہ یعنی سب سے چھوٹی اکائی اور وہ بھی مسکال ذرہ یعنی اور اس کو مبالغے کے ساتھ چھوٹا کر کے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بہت حکیر چھوٹا عمل رائی برابر مسکال برابر عمل انجام دیتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ محفوظ ہو جاتا ہے آپ کے وجود کے اندر آج اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس عمل کے آثار آج بھی نظر آ رہے ہیں جیسے بیماریاں نظر نہیں آتی لیکن ان کے آثار نظر آتے ہیں اگر کسی کو خدا نخواستہ وبا ہو جائے کرونا ہو جائے اللہ تعالی سب کو صحت دے سلامتی عطا فرمائے تو وہ نظر نہیں آتا چونکہ اتنا چھوٹا جرسومہ ہے نظر نہیں آتا وائرس ہے لیکن اس کے آثار نظر آتے ہیں بخار نظر آتا ہے انسان کو محسوس ہوتا ہے خانسی نظر آتی ہے سنائی دیتی ہے اور باقی جو آثار جسمانی نظر آتے ہیں وہ سارے آثار نظر آتے ہیں اب یہ چھوٹا سا وائرس ہے مسکال ازررہ سے بھی بہت چھوٹا ہے اور مایکرو جو موجودات میں سے ایسے دیکھنے کے لیے بہت قوی مایکرو دوربین چاہیئے اسی طرح سے ہمارے آمال ذرہ برابر آمال ذرہ ذرہ عمل ہمارا محفوظ ہو جاتا ہے ہمارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارا وجود ہماری فطرت ہماری روح اس طرح سے بنائی ہے کہ جو کچھ ہم سے سرزد ہوتا ہے وہ سارا اس روح کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے روح کو بنایا ہی اسی طریقے سے گیا ہے کہ سب کچھ اندر محفوظ کر لے لہذا فرد فرد جب سے آپ مقلف ہوئے ہیں بلکہ مقلف ہونے سے پہلے جب سے آپ نے آمال شروع کی ہیں اس وقت سے آپ کے آمال کے اثرات آپ کے وجود کے اندر محفوظ ہیں اور یہی کل کو قیامت میں یہ آمال باہر نکالے جائیں گے دکھائے جائیں گے اور یہ آمال ہی ان کی شکلوں میں سے ایک شکل آمال کی جنت ہوگی اور ایک شکل آمال کی جہنم ہوگی جنت و جہنم الہہدہ سے کوٹڑیاں نہیں ہیں الہہدہ سے کوئی مکانات نہیں ہیں بلکہ جنت و جہنم انسان کی اپنی تخلیقات یہ محفوظ ہوا یہ جہنم بن رہی ہے اندر اور جو کچھ انسان نے اچھے انسان نے کیا ہے وہ بہشت اور جنت اس کے وجود کے اندر بن رہی ہے تشکیل پا رہی ہے آخرت فقط پردہ کشائی ہے جس طرح انسان جب کوئی گھر بنا لیتا ہے تو پھر ایک دن اس بنایا ہے قیامت کونسا دن ہے یوم تبل سرائر باطن کے ہوائدہ ہونے کا نام ہے اور پردے ہٹانے کا نام ہے باطن سے انسان کی روح سے حقیقت سے پردے ہٹیں گے اور جب پردے ہٹیں گے پھر انسانوں کی کیفیت مختلف ہوگی جیسے قرآن کریم نے تصویر ہوتا ہے یہ حقیقت ہم نماز کے لئے بھی محفوظ رکھیں زکاة کے لئے بھی محفوظ رکھیں اور اپنے روز مرہ معاملات آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں آپ اگر کسی کو تانہ دیا ہے تو یہ تانہ سننے والے کے کان میں گیا ہے اس کی روح میں نہیں جاتا تانہ کان تک کے وجود میں نہیں گئی یہ چیز اس کے کان میں گئی ہے اور اس کے ذہن تک گئی ہے یہ بات لیکن یہ جو کچھ کیا ہے یہ خود اپنی روح کے اندر اتار دیا ہے اس کو گالی اندر جا کے فکس ہو گئی اتانہ اندر جا کے فٹ ہو گیا آپ کی روح کے اندر آپ کی روح کے اندر بولنے والی کی روح کے اندر خب یہ وجود بن رہا ہے ایک انسان نعوذ اگر سارا دن گالیاں دیتا ہے تو سارا دن گالیاں اس کے وجود کے اندر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں اور اس کی روح کا حصہ بنتی جا رہی ہے اس کی روح کا جز بنتی جا رہی ہیں اور اس کی روح میں پیوست ہوتی جا رہی ہیں جو کچھ انسان کرتا ہے اب ہم خود غور کر لیں دن بر ہم کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں پھر انسان جیسے میں نے کہا تھا اگر یہ پتہ چل جائے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب محفوظ کیمرے لگے ہوئے آج دن کوئی جرم ہوتا ہے کیمرے میں محفوظ ہو جاتی ہے اور مجرمین کیمروں سے محفوظ ہو کر اگر کوئی موبائل سے آپ کی تصویر بنا رہا ہوگا تو وہاں انسان کبھی بھی بہہودہ بات نہیں کرتا کیونکہ کیمرے میں محفوظ ہو رہی ہے کیمرہ بند کروا اتنا صاف نہیں عمل انسان کا محفوظ ہوتا جتنا انسان کی روح کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے کیمرے نیتیں محفوظ نہیں کرتے ارادے محفوظ نہیں کرتے لیکن روح میں نیتیں اور ارادے بھی محفوظ ہوتے ہیں بعض اوقات ہم غلط بات کر کے پھر اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری نیت بری نہیں تھی خب ٹھیک نہیں ہوگی آپ کہہ رہی ہیں لیکن یہ جو کچھ کہا ہے نیت سمیت محفوظ ہو گیا ہے کل کو جب پردہ ہٹے گا تو نیت بھی سامنے آ جائے گی عمل بھی سامنے آ جائے فَمَن انسان غلطی نہیں کرے گا کوئی انسان خطا نہیں کرے گا چونکہ اسے پتہ سب محفوظ ہو رہا ہے یہ فلم کل دوبارہ دکھائی جائے گی قول ہی قیامت اسی منظر کی پردہ کشائی کا نام ہے اس قرآنی حکمت اور قرآنی ذاوتے کے مطابق زکاة زکاة دینے والے کا عمل ہے اور زکاة زکاة دینے والے کی پرورش کا نام ہے جس کو دیتے ہیں زکاة جس کو دیتے ہیں اس کا صرف پیٹ بھرتا ہے جس کو دیتے ہیں اس کے صرف گھر کے اندر کوئی سامان آجاتا ہے اس کی روح نہیں زکاة لینے والے کی اور زکاة کھانے والے اس کا نفس کمال تک جا پہنچتا ہے اور اس کے نفس کے اندر اور اس کی روح کے اندر وسط آتی ہے اور اس کی روح کے اندر تقامل آتا ہے اور دوسرا اثر زکاة کا زکاة دینے والے کے رزق میں وسط آتی ہے نمو آتی ہے نشو نمو پیدا کرتا ہے اس کا رزق اور جو چیز نمو جس میں آنا شروع ہو جائے نامی بن جائے پودے کی طرح نمو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر ہریالی آ جاتی ہے اور نمو جس چیز کے اندر جس طرح پھول لگتے ہیں پھل بھی لگتا ہے رزق نامی نمو یافتہ رزق وہ ہے جس کے اندر پھل بھی لگتا ہے اور جس رزق کو اللہ نمو دے دے یعنی خود انسان نے نمو دینی ہے اس رزق پھل لگتا ہے وہ بہت سرے لوگوں کے پاس رزق ہے لیکن نامی نہیں ہے بلکہ مردہ رزق ہے نمو یافتہ نہیں ہے نشو نما کرنے والا رزق نہیں ہے بلکہ دلدل کی طرح ہے مرے ہوئے کیچڑ کی طرح ہے مرے ہوئے پانی کی طرح ہے بے تاثیر اور بے خاصیت بلکہ نقصاندے اور مزہر کتنے اموال ہیں والدین نے کمائے ہیں اور بچے اس سے گمراہ ہوئے ہیں اگر ماں باب کے پاس یہ مال کے پاس نہیں تھا یہ مال ان کے بچے اتنے فاسد نہیں ہوئے کیونکہ فساد کا ذریعہ ان کے پاس نہیں تھا لیکن جنہوں نے زکاة دی ان کے رزق میں نمو آئی اس نمو کے نتیجے میں ان کا رزق ایک درخت کی طرح ایک باغ کی طرح ایک گلستان کی طرح بن گیا اور دنیا بہرمند ہو رہی ہے خب یہ حکمت ہے جو عزرت سیدہ نے زکاة کے لئے بیان کی ہے چونکہ زکاة ایک متروک عمل ہے عملی طور پر دیکھیں ہم تو متروک ہے اس کے متروک ہونے کی کئی وجوہات ہیں جیسے گزشتہ روز اشارہ کیا تھا ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں زکاة فق میں پیش کی گئی ہے کہ یہ زکاة والی چیزیں ہیں ان وہ چیزیں آج لوگوں کے پاس ہیں نہیں موجود نہیں ہیں زکاة ہے جانوروں پر اور ان جانوروں پر ہے جو آج اکثریت کے پاس نہیں ہیں موجودہ زندگی جو سنتی زندگی ہے اور موجودہ زندگی جو بلکل روایتی حالت سے نکل کر قبائلی حالت سے نکل کر اور زرعی کھیتی باری والی حالت سے نکل کر شہری تمدن اختیار کر گئی ہے اس میں لوگوں کے پاس جانور نہیں ہے کوئی گھر میں جانور نہیں پالتا اور جن کے جانور ہیں ان جانور میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی جن پر زکاة لاغو ہوتی ہے جن جانور پر زکاة ہے اونٹ ہیں بیڑ بکریاں اور گائے کتنے مومنین ہیں جن انہیں اونٹ پالے ہوئے ہیں یا بیڑ بکریاں ہیں ان کے پاس چونکہ ان کا ایک نساب ہے کہ کتنی بیڑے ہوں کتنی اونٹ ہوں اور کتنی بکریاں ہوں تو زکاة بنتی ہے اگر کسی نے ایک دو چار دس بیس بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو ان پہ تو زکاة نہیں بنتی یہ تو وافر مقدار میں وسط کے ساتھ جانور رکھیں تو پھر زکاة کا نساب پورا ہوتا ہے اسی طرح سونا چاندی پر زکاة ہے لیکن سونا چاندی جس شکل میں موجود ہے اگر سونی کی اینٹیں آپ کے گھر میں ہیں اور ہزاروں اینٹیں ہیں اور منوں کے حساب سے سونا ہے اس پر زکاة نہیں ہے کیوں کہ سونا گولڈ اس کے اوپر اس وقت زکاة بنتی ہے جب وہ سکہ ہو رائج سکہ ہو کرنسی کی شکل میں ہو چاندی پر بھی زکاة اس وقت ہے جب وہ کرنسی کی شکل میں ہو اور ایسا سونا چاندی کسی کے پاس نہ کسی حکومت کے پاس ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے بعض ممالک ہیں کہ ان کے اندر سکے حدیعے کے لئے بنائی جاتے ہیں ایسے اعزازی طور پر کرنسی نہیں ہے لیکن کرنسی سونا ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت ہے لیکن پاکستان جیسے ملک میں سکے نہیں رائج خوب پس آپ کے پاس زیورات ہیں آپ کے پاس سونے کی ڈلیاں ہیں آپ کے پاس سونے کے وسائل ہیں پلیٹے ہیں کپ ہیں چمچے ہیں گروں کے اندر بہت سارے سامان سونے کا بنا ہوا ہے وہ ان کے اوپر زکاة نہیں ہے اسی طرح غلات ہیں وہ غلات جو آج عام انسان کے پاس نہیں ہیں جیسے گندم اتنی گندم ہو آپ کی اپنی اگائی ہو آپ نے اپنے کھیتوں میں کھیت نہیں ہیں جن کے کھیت تھے وہ بھی چھوڑ کے شہروں میں آگئے ہیں بیج کے آگئے ہیں یا مطروق چھوڑ کے آگئے ہیں خالی اور گندم نہیں ہیں جو اوپر زکاة ہے جو آج لوگوں کے پاس نہیں ہیں اسی طرح گندم ہے لیکن مل سے لے کے اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کے اوپر زکاة نہیں بنتی اسی طرح کشمش انگور خوشک انگور جو سے آپ بعض وقت لذت کے لیے ذائقہ بنانے کے لیے کسی چیز میں زردے میں پلاؤ میں ہلوے میں استعمال کرتے ہیں وہ اتنی کم اقدار ہے اس پر زکاة نہیں بنتی یہ وہ چیزیں ہیں کھجوریں کھجوریں آپ اتنی مہنگی ہیں کہ ایک پاؤ دیوی کھجور پر زکاة نہیں ہے آپ کے نخلستان میں آپ کے باغ ہو کھجوروں کا اور اس پر کھجوریں لگیں اور اتنی مقدار میں لگیں اتنا نصاب ہو تو زکاة بنتی ہے لہذا عملی طور پر زکاة اگر دینا بھی چاہیں تو اس طرح سے نظام زکاة ہے کہ وہ ہے ہی نہیں جس طرح نماز کے لئے قرآن کریم کا حکم عام ہے اس طرح سے نماز نہیں رکھی گئی کہ سردیوں والے نماز نہ پڑھیں گرمیوں والے نماز پڑھیں خواتین نماز نہ پڑھیں مرد نماز پڑھیں بوڑے نماز نہ پڑھیں جوان نماز پڑھیں امیر نماز نہ پڑھیں غریب نماز پڑھیں غریب نماز نہ پڑھیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں امیر لوگ نماز پڑھیں اس طرح سے طبقاتی تو نہیں بنایا گیا دین کو انسانی بنایا گیا ہے یعنی تمام طبقات کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے ان کی رشد کے لئے ان کی پرورش کے لئے جو دین مقرر کیا ہے وہ اس طرح سے مقرر کیا کہ ہر ایک کو یہ میسر آئے یہ توفیق ملے مثلا اگر یہ فلسفہ ہے زکاة سے روح پرورش پاتی ہے خوب جن کے پاس نہ بیڑے ہیں نہ بکریاں ہیں نہ اونٹ ہیں نہ گندم ہیں نہ جو ہیں نہ خورمہ ہیں نہ کشمش ہے اب یہ جیسے آپ ہے کہ اگر زکاة اس قدر بازمت ہے روح پر اتنا عظیم اثر ہے تو دینی چاہیے زکاة لیکن جب دینے آئیں تو آپ کے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جن پر زکاة بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انسانی روح کی پرورش کا زریعہ بنایا ہے جو عملا زمین پر رہنے والوں کے پاس ہے ہی نہیں یہ تو قابل قبول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا عمل انسانوں کے لئے مقرر کرے جس کو انجام دینے کا موقع ہی نہ آئے زندگی بار اور کئی نسلوں کو مثلا جن کے دادا جان ملازم ہیں کے مالک ہوں لیکن جب تک یہ عربوں خربوں روپے غلہ نہیں بنیں گے جب تک یہ عربوں خربوں روپے جانوروں میں تبدیل نہیں ہوں گے اس وقت تک دادا کی اس پوری ملکیت پر بے شک ان کی فیکٹیاں ہوں بے شک ان کی ملے ہوں بے شک ان کی جائدادیں ہوں بے شک ان کے دیا ہوا مال فراوان ہیں لیکن وہ نہ جانوروں کی شکل میں ہیں نہ غلات کی شکل میں ہیں یہ زکاة دیں واجب نہیں ہے ان پر زکاة خب زکاة کی حکمت پرورش اگر یہ اپنی روح کی پرورش کرنا چاہیں کیسے کریں زکاة سے خب زکاة تو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس پر زکاة بنتی نہیں ہیں اور جن پر زکاة ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو اکثریت تو محروم رہ گئی پھر اور ادھر سے قرآن مسلسل تواتر کے ساتھ مسر ہے وہ عمال عمومی وہ فریض عمومی قرآن نے قرار دیئے ہیں وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہیں بلکہ عمومی کے لیے نہیں سب کے لیے امیر غریب کالا گورا چھوٹا بڑا عورت مرد بڑا جوان پڑا ہوا انپڑ سب ایمان میں یکسانیت رکھتے ہیں ایک جیسے حیثیت رکھتے ہیں ایمان کے لیے سب ایمان رکھیں یوں نہیں ہے کہ فلان کا ایمان اس کے لیے زیادہ ایمان کی حد رکھی یا ایسی شرائط ایمان کے لیے مقرر کر دی گئے کہ کچھ لوگوں کو چاہتے ہوئے بھی ایمان میسر نہ ہو جیسے چاہتے ہیں ہم مومن ہونا لیکن دین نے ایمان کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے چونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہمارے پاس اتنی غلے نہیں ہمارے پاس اتنے جانور نہیں تو ہم کیسے مومن ہوں گے ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام مقرر فرمایا ہے اس کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے یہ چیزیں جو دنیا میں یہ اموال ہیں یا حسیتیں ہیں یا طبقات امتیازات ہیں اس میں سے کوئی چیز شرط نہیں ہے شرط کیا ہے آپ انسان ہوں آقل ہوں بالغ ہوں آپ کے لیے ایمان کا در کھلا ہوا ہے آپ جو بھی ہیں کسی بھی قوم و نسل سے ہیں کسی بھی اثر و کسی بھی زمانے سے ہیں کسی بھی نسل سے تعلق ہے آپ کا ایمان کا در آپ کے لیے یکسان کھلا ہوا ہے بلکل ہوں بہو ویسے ہی آج کی نسل کے لیے ایمان کا در و توفیق فراہم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 و سلم کے زمانے میں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے جیسے ایمان کا در کھلا تھا اتنا ہی بڑا دروازہ آج کی نسل کے لیے ہوں وہ اسی سائز اور پائمائش کے ساتھ کھلا ہوا ہے یونی تھا کہ ان کے لیے ایمان کے زیادہ دروازے تھے اور آج کی نسل کے لیے ایمان کے کم دروازے اگر الٹ نہ ہو گیا ہو کہ آج ایمان کے دروازے زیادہ وسی ہو گئے ہیں اگر برفرض یہ نہ کہیں کہ کہیں تو غلط بھی نہیں ہے کہ آج کی نسل کے لیے ایمان قدر زیادہ وسی ہے اس ان لوگوں کے لیے جو سابقہ زمانوں میں گزر چکے ہیں اسی طرح نماز اگر ایمان کے بعد نماز سب سے اہم رکن دین ہے ایمان ہے وہ نماز نماز کے لیے کوئی طبقاتی شرط نہیں ہے سب کے لیے غریب ہیں امیر ہیں کالے ہیں گورے ہیں شرقی ہیں غربی ہیں آپ کسی بھی کیفیت میں کسی بھی اجتماعی سماجی حالت میں ہیں سب کے لیے یکسان در نماز کا کھلا ہوا ہے غریب ہیں امیر ہیں امیر بھی نماز پڑھے غریب بھی نماز پڑھے دونوں کے لیے ایک جیسا در نماز کا کھلا ہوا ہے دونوں کی نماز یکسان ہے اگر امیر نے خضو کے ساتھ پڑھ لی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی اگر غریب نے خضو کے ساتھ پڑھ لی اس کی نماز ادا ہو جائے گی کسی تفریق کے بغیر طبقات تفریق کے بغیر اور نماز کے لیے شرائط بھی وہ نہیں ہے جو باز میں پائی جاتی ہوں باز میں نہ پائی جاتی ہوں چونکہ جب انسانی رشد کا ذریعہ کسی چیز کو قرار دیا گیا ہے تو وہ سب انسانوں کے لیے یکسان عام اور میسر ہونی چاہیے ورنہ انسانی نہیں کہلائی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام انسانی فلاح کے لیے ہے یہ کام انسانی بہبو جیسے تعلیم ہیں ہم کہتے ہیں تعلیم تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے خب پھر تعلیم اس طرح سے بنو کہ سب انسان پڑھ سکیں سب انسانوں کے لیے عام ہو اور سب انسانوں کو سچے ہیں جیسے صحت ہے وہ سلامتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان ہر شہری کسی ملک کا اس کے حق ہے اس کا لازم حق ہے حکومت کے اوپر کہ اس کو صحت و سلامتی کے ذریعے اور وسیلے اس کو عطا کریں تو پھر اس میں غریب اور امیر کا طبقاتی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے یکسان طور پر تمام انسانوں کو صحت و سلامتی کے لئے جو ضروریات ہیں ان کی پوری ہونی چاہیے خوراق انسان کی ضرورت ہے طبقات کی نہیں امیر و غریب و مسلم و غیر مسلم نہ خوراق سب کی ضرورت ہے انسان کی ضرورت ہے پس خوراق تمام انسانوں محتاج بنا دیا جائے غزا کا محتاج بنا دیا جائے خوراق کا حاجت مند بنا دیا جائے اور خوراق کو خاص طبقے کیوں دے دی جائے اور باقی حاجت مندوں کو خوراق سے محروم کر دیا جائے یہ حکمت دین کے خلاف ہے اللہ کے اسمہ حسنہ میں سے ایک اسم حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک وصف حکمت ہے کہ ذات حق کا فعل حکیمانہ ہے حکمت پاکستان میں اردو میں حکمت پنساری کے کام کو کہتے ہیں یعنی فکیاں دینا یا روایتی بوٹیوں سے علاج کرنا جس یونانی طریقہ جس کو یہاں پاکستان میں کہتے ہیں حکمت حکیم کا مطلب یعنی وہ ایلوپیتھی سسٹم میڈیکل نہیں پڑھا ہوا وہ ہومیوپیتھی بھی نہیں پڑھا ہوا بلکہ قدیم طریقے سے وہ نسخے ٹونے ٹوٹکے دیتا ہے لوگوں کو فکیاں دیتا ہے یہ حکیم کہلاتا ہے یہ پاکستانی حکمت ہے یہ ہندوستان میں اس کو حکمت کہتے ہیں قرآنی حکمت جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کو اللہ حکمت دیتا ہے خیر کثیر اس کو عطا کر دیتا ہے یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو فرمان ہے ادعو الہ سبیل رب بی الحکمت لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ذریعے سے دعوت دو حکیمانہ انداز میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو سبیل اللہ کی طرف دعوت دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور انبیاء کرام کی معموریت جب بیان کی کہ نے کرنا کیا ہے بشریت کے اندر آ کر انبیاء کو فرمایا کہ بَعْثَ فِي الْأُمِّيينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں پس حکمت اللہ کے اسماں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور اللہ کے افعال میں سے ہے اور انبیاء اکرام کی معموریتوں میں سے ہے اور قرآن نے فرمایا کہ اللہ جس کو خیر کثیر دینا چاہتا ہے اسے حکمت عطا کر دیتا ہے حکمت سے ایک اور لفظ بنا ہے وہ اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس سے سمجھ میں آتی یہ بات حکمت کس کو کہتے ہیں وہ ہے استحکام استحکام آئے دن استحکام پاکستان کے نام سے پروگرام ہوتے ہیں سنتے رہتے ہیں مخصوصا خصوصا یہ لوگ جو کسی نہ کسی جرم کے مرتقب ہوتے ہیں جیسے دہشتگردی کے مرتقب ہیں مسلح گروہ دستے جتے یہ اپنے اوپر کبر بنانے کیلئے پاکستان میں جب بھی پروگرام کرتے ہیں استحکام پاکستان کے نام سے ہیں پاکستان کی بنیادیں کھوکلی کر رہے ہیں جڑے ہلا رہے ہیں پاکستان کی امنیت اور سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں پاکستان میں دہشتگردی اور فرقواریت کو ہوا دیتے ہیں اور پاکستانیوں کی دشمنی کرتے ہیں مثلا جیسے ابھی کوئٹا میں مچ میں انہوں نے بے گناہ معصوموں کو وہاں پر شہید کر دیا اور پھر اس کے بعد اب یہی طبقہ قاتل پروگرام کریں گے کوئٹا میں استحکام پاکستان کے نام سے استحکام یہ اشارہ کیا زمین میں استحکام کا لفظ آنے سے ذہن ادھر چلا گیا استحکام کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنا استحکام یعنی یہ بیلڈنگ بہت مستحکم ہے یعنی بہت مضبوط ہے یا حکومتیں کبھی کبھی کہتی ہیں کہ یہ حکومت بڑی مستحکم ہے یہ ملک بڑا مستحکم ہے معیشت مستحکم ہے فلاں کی صحت مستحکم ہے یعنی مضبوط ہے پائدار ہے توانا ہے حکمت سے ہی مستحکم بنا ہے محکم اور مستحکم یہ دونوں حکمت سے نکلے ہیں حکمت کا مطلب یہی ہوتا ہے حکمت یعنی مضبوط ایسی پائدار بات ایسا پائدار ضابطہ کہ جس کے ذریعے سے حق اور باطل علاہدہ ہو جائیں فیصلہ کن مضبوط قول حکمت کہلاتا ہے جو حکیم ہوتا ہے وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا کہ اس کے اندر تضاد نکل آئے اس کے اندر ٹکرہو آ جائے اس کی اپنی بات اس کی اپنی بات کے خلاف ہو جائے یا وہ جس مقصد کے لیے مقصد کچھ اس نے اظہار کیا کہ ہم یہ کام اور مقصد اعلان کر کے انوز کر کے جو کام کیا اس مقصد کو ہی ڈبو رہا ہے جیسے کوئی دینی تعلیمی ادارہ بنائے اور دینی تعلیمی ادارہ بنا کر اس کے اندر سیاست شروع کر دیں اس کے اندر تشدد شروع کر دیں اس کے اندر انتہا پسندی شروع کر دیں اعلان تو آپ نے کیا ہوا تھا کہ آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں انوز تو یہ کیا تھا مقصد یہ رکھا تھا لیکن عمل اس مقصد کی نفی کر رہا ہے مقصد جو آپ نے بتایا تھا اس عمل سے وہ پورا نہیں ہو رہا عمل کچھ اور ہے مقصد کچھ اور ہے آپ کا اللہ تعالیٰ نے دین انسان کی ہدایت کے لیے بنایا ہے اور دین کے ارکان بنائی ہیں دین کا پہلا رکن ایمان ہے دین اب تمام انسانوں کے لیے اللہ نے دین بنایا تمام انسانوں کے لیے بلا استثناء اور مقصد ہدایت ہے انسان کی اس مقصد کے حصول کے لیے ایمان مقرر کیا اور اگر یہ ایمان تمام انسانوں کو میسر نہ ہو ممکن نہ ان کے لیے ایمان کو اس طرح سے آپ ڈیزائن کریں کہ کچھ لوگوں کو ایمان نصیب ہو کچھ کو نصیب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصد کے مطابق عمل نہیں ہوا مقصد یہ تھا کہ سب کو ایمان نصیب ہو بنایا اس طرح سے ہے کہ یہ تو کچھ لوگوں کو نصیب ہو سکتا ہے سب کو ایمان حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ ایمان آپ نے بنایا ہی اس طرح سے ہے نماز ہدایت کا ذریعہ ہے ایمان کے بعد سب سے بڑا اہم رکن نماز ہے اور یہ نماز اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے اس طرح سے نماز کی انجینئرنگ ہوئی ہے کہ یہ کچھ لوگ ہی پڑ سکتے ہیں صرف پیسے والے پڑ سکتے ہیں غریب نہیں پڑ سکتے یہ مرد پڑ سکتے عورتیں نہیں پڑ سکتے یہ بوڑے پڑ سکتے جوان نہیں پڑ سکتے یا جوان پڑ سکتے بوڑے نہیں پڑ سکتے خب اگر نماز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ طبقاتی ہو جائے ایک طبقہ کر سکتا ہے دوسرا طبقہ نہیں چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل مقصد کی نفی کر رہا ہے مقصد تمام انسانوں کو ہدایت کرنا تھا اور ہدایت کا جو وسیلہ فرام کیا ہے وہ بعض انسانوں کو میسر ہے کچھ انسانوں کو میسر ہے سب کو نہیں ہے پس مقصد حاصل نہیں ہو رہا اور جو اس طرح کا کام کرے کہ مقصد مقرر کرے اور اس مقصد کی حصول کے لیے وسیلہ بنائے لیکن یہ وسیلہ مقصد سے دور کرے لوگوں کو اور مقصد سے محروم کرے لوگوں کو اس کو حکیم نہیں کہتے حکیم وہ ہے جس کے کام میں خلل نہ ہو استحقام ہو مضبوطی ہو اس کے کام میں کمزوری نہ ہو اس کے کام میں تضاد نہ ہو اس کے کام میں ٹکراؤ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے اللہ نے انسان کو بنایا انسان کو بنا کر اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا زمین پہ اتارا اور انسانوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے دین بھی بنا کر اتارا زمین پر انسان بھی زمینی ہے اور دین بھی زمینی ہے چند روز پہلے ایک جوان نے یہ سوال کیا کہا کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ دین زمینی ہے اور دینی تعلیمات زمینی ہیں تو یہ تو آپ نے عجیب بات کر دی ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سب کچھ سماوی ہے یہ سب کچھ ملکوتی ہے یہ سب کچھ عالم بالا ہے تو میں نے انہیں کہا عالم بالا میں اگر آپ ہوں گے تو عالم بالا کے آپ کے اصول ہوں جیسے ملائکہ جہاں ہیں ان کے قوانین بھی وہاں کے ہیں وہ ملکوتی ہیں ان کے قوائد بھی ملکوتی ہیں آپ خود کہاں ہو کہتے ہیں زمین پر تو یہ کیسے ہو سکتے کہ آپ زمین پر ہو اور آپ کی ہدایت آسمان میں ہو وہ آپ کی ہدایت وہی ہوگی جہاں پر آپ ہیں مثلا روٹی آسمان پہ پکی ہوئی ہے بھوک آپ کو زمین پہ لگی ہوئی ہے تو روٹی زمین پہ آنی چاہیے اس لئے اللہ تعالیٰ نے رزق زمین پہ اتارا انسان زمین پہ بھیجا ساتھ رزق بھی زمین پہ بھیجا انسان زمین غور کرنا شروع کریں عمر کے کسی حصے میں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی لیکن اس کو ابھی سنتے ہی رد نہ کریں اس کو غور کے لئے رکھ لیں کہ اس بات کو سمجھ نہ ہے کہ دین اہل زمین کی ہدایت کے لئے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہ تمہاری بنایا ہے اور ملائکہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری جگہ لے گا بلکہ کہا زمین کو ہی خراب کرے گا جا کر زمین پہ جا کر فساد کرے گا زمین پہ جا کر خون بہائے گا زمین کو جا کر تباہ کر دے گا یعنی ملائکہ کو بھی زمین سے ہمدردی تھی کہ یہ انسان کے ہاتھوں زمین ہی تباہ ہو جائی تو سب کچھ زمین ہی زمین کے لیے سارا کچھ اس زمین ہقیقت بنا کر دین کو نازل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس عالم بالہ سے آسمان سے دین زمین پہ آیا ہے یہ اسی کو نزول کہتے ہیں اللہ نے ہمیں زمین پہ پیدا کیا کھانا دیکھ پکی ہو یا آسمان پہ ہو یہ تو حکیمانہ کام تو نہ ہوا یہ حکمت یہ ہے کہ جہاں بوکھا ہے وہیں پہ خوراک بھی ہو جہاں پیاسا ہے وہاں پانی ہو جہاں تشنا ہے وہاں پر مشروب موجود ہو جہاں جس کی ضرورت ہے اسے وہاں فراہم کیا جائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ بھیجا نماز مقرر کی تو نماز سب کے لئے مجسر ہو ممکن ہو اگر ترک کرتا ہے تو اپنی ارادے سے اپنی مرضی سے ترک کرے یہ نہ ہو کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا کیونکہ نماز کے لئے اتنے پیسے دایت پا سکے اب قرآن کو دیکھیں ہم قرآن زکاة کو نماز کے ساتھ اور نماز کو ایمان کے ساتھ جوڑ کے عمومیت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے اور ہر انسان کو یہ تلقین کر رہے کہ یہ تین کام کرو گے تو بات بنے گی اور یہاں عجیب بات یہ ہے کہ زکاة کے بعد پھر آگے بات نہیں چلتی روزے کا ذکر نہیں آتا حج کا ذکر نہیں آتا جہاد کا ذکر نہیں آتا وہ علاہدہ آیات کے اندر ان کا ذکر آتا ہے لیکن تین چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں نتھی کر دی گئی ہیں وہ عمومیت رکھتی ہیں کہ یہ تو کرنا ہوگا یہ ضروری ہے یہ نساب دین کا یہ تین کام یہ حتمن کرنے ہوں گے ایمان نماز اور زکاة قرآن کریم کی بعض آیات دیکھیں اور پھر توجہ فرمائیں کہ جناب سیدہ نے قرآن حقیقت کو کس طرح سے تبین کیا امت کے سامنے چند آیات اسی مطلب کے لئے ارز کرتے ہیں جو آپ کے سامنے پیش ہوا ہے کہ زکاة نماز اور ایمان آغاز زکاة کے ذکر کا آغاز سورہ بقرہ سے ہو رہا ہے سورہ بقرہ آیات تین تالیس بنی اسرائیل کو خطاب ہے یا بنی آیات چالیس سے یہ پیرا پورا آیات کا سیاق شروع ہوتا ہے مطلب بیان کر رہی ہیں یا بنی اسرائیل چونکہ پہلے ہم سے پہلے مسلمانوں سے پہلے مومنوں سے پہلے اہل قرآن سے پہلے جو مذہبی گروہ تھا قوم تھی وہ پیروان حضرت عیسیٰ تھے اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے علیہم السلام تورات کے پیروکار جو یہود کہلاتے ہیں اور انجیل کے پیروکار جو مسیحی عیسائی کہلاتے ہیں اور یہ دونوں بنی اسرائیل ہیں اہل کتاب یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل اس وجہ سے کہتے ہیں ان کا نصب ہے بنی اسرائیل چونکہ یہ حضرت اسرائیل یا حضرت یاقوب کے بیٹے ہیں اسرائیل حضرت یاقوب کا نام ہے حضرت یاقوب کے بارہ بیٹے تھے جن میں سے ایک یوسف تھے اور گیارہ دوسرے تھے ان سے یہ اولاد چلی ہے حضرت یاقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت اسحاق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلی اللہ کے فرزن تھے خب یہ نسل ابراہیمی نسل ہے انبیاء کی اولاد ہیں اسرائیل اب ایک ملک کا نام ہے یہ حضرت یاقوب کا نام نہیں ہے یہ ملک کا نام ہے بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ کہتے ہیں مردباد اسرائیل تو اسرائیل تو حضرت یاقوب کا نام ہے وہ اسرائیل نبی ہیں یہ اسرائیل غاصب ہیں سہہونی ہیں ان سے اور مراد ہے اب ہوتے ہیں لوگوں نے مقدس نام اپنے اوپر رکھ اور گنونے کام کرتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے نام بہت اچھے ہیں جیسے ایران کا شہنشاہ تھا اس کا نام تھا رضا شاہ رضا امام رضا علیہ اسلام کا نام ہے لیکن اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا آپ پاکستان میں بھی دیکھیں اس طرح بہت سارے ایسے مجرم ہیں جنہوں نے اپنے نام بہت اچھے نام رکھے ہوئے ہیں کتنے ایسے دہشتگرد کتنے خونخار کتنے درندے گزرے ہیں نام اچھے اچھے رکھے ہوئے ہیں اسرائیل بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد یاقوب کی اولاد بعد میں ان کے قبیلے بنے اور انہوں نے آ کر ایک بڑی عرصہ تک دین کی احسیت سے پہچانے گئی یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ انعمتو علیکم اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر ارزان کی ہے جو ہم نے اللہ کا فرمان ہے بنی اسرائیل میرا اہد وفا کرو پورا کرو اور میں نے جو تمہارے ساتھ اہد کیا ہوا ہے وہ بھی وفا کروں اور مجھ سے ڈھرو اللہ سے ڈھرو و آمن اور ایمان لو بما انزلتو مصدقا لما معا کم یعنی اس قرآن پر اور اس نبی پر ایمان لے کیوں کہ جو میں نے نازل کیا ہے یہ قرآن یہ کتاب یہ مصدق ہے یہ تصدق کر رہی ہے تمہارے کتاب اور تمہارے نبی کو مصدق لما معا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرٍ بِه اور کافر نمبر وَنَّ بنو اَوَّلَا كَافِرٍ یعنی کفر میں جو سب سے آگے جکل جاتا ہے وہ مت بنو کافر نمبر وَنَّ بنو تم وَلَا تَشْتَرُوا بِ آیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور دین فروش بھی نہ بنو میری آیات تورا تو انجیل کو فروخت مت کرو کاروبار مت کرو فیسے مت لو یہ فیسے بجہود نے شروع کی تھی دین میں لینا دینی باتیں بتا کے فیس لینا دین کی مجلس پڑھ کے فیس لینا قرآن پڑھ کے فیس لینا تورات پڑھا کے فیس لینا بلکہ پھر انہوں نے فیسوں کا دائرہ بہت بڑھا دیا اللہ کی آیات بیچ کے دین بیچ کر پھر اس کے بعد انہوں نے گناہ معاف کرنی کی فیسیں رکھ دیں کہ اگر تم پادری کے پاس جا کر گناہ کر کے اعتراف کرو کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو وہ ریٹ بتائے گا آپ کو کہ اس گناہ کا اتنے پیسے بنتے ہیں یہ اگر آپ جمع کرا دو پادری کے پاس آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا اور آئندہ بھی انہوں چھوٹ دیتے ہیں کہ آپ آگے بھی یوں نہیں کہ گناہ سے اجتناب کرو پھر کر سکتے ہو اور پھر فیس دے کے معاف کرا سکتے ہو خب یہ یہود نے یہ تدیون کا طریقہ کار بنایا جو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے فیس نہ لو مجھ سے تقوی اختیار کرو حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ باطل کو حق کے ساتھ مخلود کر کے کچھ حق کچھ حق باطل ملا کرنا پیش کرو حق خالص اور حق کے محض لوگوں کے سامنے پیش کرو اور پھر اس کے بعد ہے اور کتمان بھی نہ کرو حق چھپو بھی مات وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَرْكَءُ مَعَرَّاقِئِن نماز قائم کرو بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ وہ کرتود چھوڑو برے کام چھوڑو دین فروشی چھوڑو کتمان حق چھوڑو ہیر پھیر چھوڑو تلوی سے حق بالباطل چھوڑو کیا کرو نماز قائم کرو امینو ایمان لاؤ وَآمِنُ بِمَا اَنزَلْتُو اے پہلا قدم ایمان ہے جو آیاء اکتالیس میں ہے پھر ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ نماز قائم کرو وَآَتُ الزَّكَاةَ اور زَّكَاةَ بنی اسرائیل کو کہا گیا ایمان نماز اور زکاة وَرْكَوْ مَعْرَاكِئِن اس کے بعد پھر سورہ بقرہ ہی میں نماز و زکاة اکٹھے بیان کر دیئے گئے ہیں آیت 83 میں سورہ بقرہ میں اور پھر بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل سے میساق لیا وہاں اہد تھا اہد جب پکا کر دیا جائے وسوق وسقہ پکی بات کو کہتے ہیں عروت الوسقہ عروت اس سہارے کو کہتے ہیں ہتھے کو جس کو انسان تھامتا ہے سہارا لیتا ہے جہاں سے اور وسقہ مضبوط کو کہتے ہیں عروت الوسقہ بہت مضبوط سہارا جو لنفساملہ جو کبھی جدا نہیں ہوتا ٹوٹتا نہیں ہے عروت الوسقہ سب سے مضبوط سہارا کہتے ہیں میساق یعنی وہ اہد پکا اہد جو نہ توڑا جا سکے اہد ایسا کرو کہ مت توڑو جیسے ہم اہد کرتے ہیں رات کو اہد کرتے ہیں صبح آزان سے پہلے توڑ دیتے ہیں صبح اہد کرتے ہیں دوپیر کو توڑ دیتے ہیں دوپیر کو اہد کرتے ہیں شام کو توڑ دیتے ہیں یہ کھیل ہے یہ بزیچہ ہے نہ اہد ہے نہ میساق ہے میساق وہ ہے کہ ایک دفعہ اگر انسان نے ٹھان لیا کہ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ یہ اہد کر رکھا ہے اس طرح سے زندگی گزاروں گا پھر آخر تک زندگی کے آخری لمحے تک وہ اہد نہیں توڑتا اور یہ بھی ذہن میں رکھئے اسنا میں یہ بات ہے کہ جب انسان اہد کرتا ہے اس وقت اہد توڑنے والے عوامل اہد شکن ذریعے فوراً ایک ایک کر کے صف اندر صف پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب تک آپ نے اہد نہیں کیا ہوا تھا کوئی بھی نہیں آ رہا تھا آپ کے پاس چونکہ بے اہد ہیں بے اہد کو تو شیطان بھی ٹائم نہیں دیتا شیطان اپنا وقت ضائع نہیں کرتا بے اہد اور بد اہد کے اوپر شیطان کو مشکل کس سے ہے وہ جو اہد کرتا ہے متعہد ہے اور اہد کا پکہ ہے اہد جب پکہ کر لیں میساق بن جاتا ہے پختہ نہ شکن نہ ٹوٹنے والا اہد اور بعض لوگ ہیں کرتے ہیں نہیں توڑتے امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ اہد کیا اور نہیں توڑا امام کا اہد توڑنے والے اب دیکھیں صفے ہیں لشکروں کے لشکر امام کا اہد توڑ رہے ہیں ایک لشکر مدینہ میں آیا امام سے کہہ رہا ہے اپنا اہد توڑ دیں دوسرا مکہ میں آیا امام سے اہد توڑ دیں پھر راستے میں ہر فرد ہر ہمدرد ہر ساتھی ہر قریب ہر بائید ہر ایک ملتا ہے اور اہد توڑواتا ہے مکہ کا گورنر کیا چالیں چلتا ہے مدینہ کا گورنر کیا حرکتیں کرتا ہے امام اپنا اہد توڑ دیں نہیں توڑ سکتے اور پھر آخر گھیر لیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں قتل کرنے کے لیے کہ امام اپنا اہد توڑ دیں پہلے امام کو بھلاتے ہیں بے وفائی کرتے ہیں لیکن کوئی بات نہ وہ واز نہ وہ نصیحت نہ وہ تلقین نہ وہ وعدے نہ وہ وعید نہ وہ دھمکیاں کچھ بھی امام کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اہد توڑ دیں امام اپنا اللہ کے ساتھ یہ میساق ہوتا ہے لیکن ہم اہد توڑ دیتے ہیں دوسرے دن شرمندہ ہیں جی ہم نہیں کر سکتے فلاں ہو سکتے ہر روز اہد توڑتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے میساق باندھا بہت پختہ و مضبوط اس اہد کو کیا وَإِذْ أَخَذْنَا بنی اسرائیل لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللَّهِ اس اہد کی پہلی شک یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی اطاعت فرمنبرداری فقط اللہ کی کرنی ہے اللہ کے علاوہ عام و مومن تابدون کا معنی پوجا کرتے ہیں کہ پوجا اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی فرمنبرداری بے شک سب کی کرو تابدون عبادت بندگی اطاعت سے عبارت ہے یعنی فرمان کس کا مانتے ہو ارادہ کس کا آپ پر نافذ ہے سب اپنا اپنا دیکھو کس کے ارادے کے تحت زندگی گزار رہے ہو کہیں باپ کا ارادہ چلتا ہے کہیں شہر کا ارادہ چلتا ہے کہیں بیوی کا ارادہ چلتا ہے کہیں کسی حاکم کا ارادہ چلتا ہے کہیں کسی وڈیرے کا ارادہ چلتا ہے کہیں کسی بزرگ کا ارادہ چلتا ہے تنہا ارادہ جو ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے تو ہم تو پوجہ اللہ کی کرتے ہیں بندگی غیر اللہ کی کرتے ہیں جس کے فرامین مانتے ہیں جس کا نظام مانتے ہیں جس کا ارادہ مانتے ہیں جس کے فیصلے ہیں فیصلے ہمارے کون کرتا ہے جس کے فیصلے ہم مانتے ہیں وہ ہمارا معبود ہے وہ ہمارا الہ ہے ہم فوراں بندگی کو پوجہ کی طرف لے جاتے ہیں کہ اگر اللہ کی پوجہ کر دی تو سمجھو باقی آزادی ہو گئی پوجہ کر کے باہر نکل کے کبھی اس کا فرمان مانو کبھی اس کا فرمان مانو بعض اوقات جس کی پوجہ کر جس کی بندگی کرتے ہیں جس کا فرمان مانتے ہیں اس کے ساتھ مل کر اکٹھے ایک ہی مسجد میں مل کر پوجہ کر لیتے ہیں پوجہ سے تو بندگی نہیں ہوتی اطاعت سے ہوتی ہے فرمن برداری سے ہوتی ہے بنی اسرائیل سے ہم نے میساق لیا لا تعبدون الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے احسان والدین کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں گفٹ دے دیں احسان ہم امومن کہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کو دے دینا بلا معاوضہ یا کسی مشکل کے وقت کسی کی کام آنا کسی کی گرہ کھول دینا اس کو ہم احسان کہتے ہیں یہ اردو میں احسان ہے عربی میں قرآن عربی میں ہے عربی اسطلاح ہے قرآنی اسطلاح میں احسان یعنی ہر رویہ ہر کام حسن رکھتا ہو والدین کا حساب دوسروں سے الہدہ رکھو والدین کو پڑوسیوں کی طرح نہ سمجھو والدین کو دوستوں کی طرح مت سمجھو والدین کو محلے والوں کی طرح مت سمجھو والدین کو بہن بھائیوں کی طرح مت سمجھو والدین کو اولاد کی طرح مت سمجھو والدین کیلئے صرف ایک رویہ احسان یعنی رویہ آپ کا سلوک آپ کا رویہ کیسا ہو حسن رکھتا ہو زیبا ہو خوبصورت ہو حسین ہو والدین کیلئے صرف ایک رویہ کی اجازت ہے وہ جیسے بھی ہوں والدین کی مشروط نہیں رکھا گیا کہ اگر والدین آپ کو ڈانٹ اپٹ نہیں کرتے تو آپ ان کے ساتھ احسان کرو نہ وہ جیسے بھی ہیں بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اگر کافر بھی ہیں تو بھی احسان کرو ان کے ساتھ پھر بھی ان کا پروٹوکول علاہدہ ہے احسان حسن حسن رویہ حسن سلوک حسن گفتار حسن کردار حسن عمل حسن نگاہ حسن گفتار جب ان سے بات کرو حسن زیبائی نظر آئے ایسے لہجے سے والدین کو بلاؤ کہ انہیں سکون محسوس ہو ان کے دل پر تھندک پڑ جائے کیوں کہ آپ کو وہ کس طرح پکارتے تھے آپ جب چھوٹے تھے تو والدین کس طرح پکارتے تھے آپ بھی حسن کے ساتھ حسن گفتار ان کو دیکھو آپ کی نگاہوں سے والدین کے دل میں سرور آ جائے حسن حسن نگاہ پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کسی کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں والدین کو گھرو مت والدین کو آنکھیں نہ دیکھاؤ وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانا احسان تمام مراحل میں زندگی کے ہر مرحلے میں یہ معاہدہ نہ کرو کہ والدین یوں کریں گے تو ہم بھی ایسا کریں گے جیسا والدین ہمارے ساتھ کریں گے ویسا ہم کریں گے یہ پڑوسی کے ساتھ کر سکتے ہو یہ بہن بھائیوں کے ساتھ کر سکتے ہو کہ بہن بھائی اگر ہمارے ساتھ اچھے رہے ہیں ہم بھی اچھے رہیں گے ماں باپ کے لیے یہ شرط نہیں ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانا وَدِلْقُرْبَا اور قرابدار رشتدار مغرور مت بننا ان کا خیال رکھنا ان کے ساتھ بھی احسان سے پیش آنا ہے وَلْيَتَامَ اور یتیموں کے ساتھ احسان کرنا ہے وَلْمَسَاقِين مسکینوں کے ساتھ بھی وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَ اور لوگوں کے ساتھ بھی رویہ خوبصورت رکھنا ہے یہ حسنِ رویہ حسنِ قول حسنِ گفتار بدزبانی مت کرو یہ بیماری ہے سبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا زبان سے کسی کا دل دکھانا زبان سے کسی کی بے حرمتی کرنا حتاکی کرنا اور پھر سکون محسوس کرنا کہ آج تو میں نے اس کو ایسے کر دی آج تو میں نے اس کو آگ لگا دی آج تو ایسی بات کر دی ہے کہ جلتا رہے گا ساری رات خوب انسان ہو تم یا بیڑ ہو بیڑ وہ زرد رنگ کی مکھی جو کاٹتی ہے درد ہوتا ہے اس کی دم میں ڈنگ ہوتا ہے زہر ہوتی ہے انسان جب زہریلہ بن جے اس کی زبان میں زہر آجاتی ہے ایسی بات مت کرو تکلیف دے کسی کے ساتھ بھی چھوٹے کے ساتھ بڑے کے ساتھ قولو لناس حسنا ہمیشہ اگر شکوا بھی کرنا ہے گلا بھی کرنا ہے تو اس کے اندر حسن و زیبائی موجود ہو ایسے انداز سے گلا شکوا کرو کہ اس کا اثر بھی ہو تکلیف پہنچا کہ سکون محسوس کرنا بیماری ہے یہ مرض ہے کہ ہم دوسروں کی توہین کریں اور وہ تل ملائیں وہ برا مانیں اور پھر ہم خوشحال ہوں کہ ہم نے ان کی بری محفل میں عبر و ریزی کر دی اور پھر ہے وَعَقِمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَا نماز اور زکاة خب یہ طبقاتی کام تو نہیں یہ عمومی ہے یہ حکم نماز زکاة ساتھ زکاة آگے روزہ نہیں ہے حاج نہیں ہے باقی تمام احکام اعمال نہیں ہیں نماز اور زکاة اور ہر ایک کے لیے لازم ہے اس لیے زکاة و نماز اکٹھے جا رہے ہیں اس کے بعد پھر سورہ بقرہ ہی میں آیہ ایک سو دس آیہ ایک سو دس میں وَعَقِمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَ وَمَا تُقَدِّمُ لِعَنفُسِكُم مِن خیرٍ تَجِدُوهُ اِنْدَ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَعَقِمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ نماز قائم کرو اور زکاة دو خب زکاة کے اتنی اثرات ہیں کہ واجب وہ نساب جو کمپلسری ہے وہ نساب جیسے ترک نہیں کرنا جیسے نماز کسی صورت میں نماز کی ترک کی اجازت نہیں ہے حتی اگر مریض ہیں قریب المرگ ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ کو پڑھنی ہوگی بے شک ہاتھ نہیں ہلا سکتے پاؤں نہیں ہلا سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو وہاں بھی معاف نہیں ہے کیوں معاف نہیں ہے نہ اس لیے کہ نماز تکلیف کے لیے نہ نماز انسان کو وہ مقام اتا کرتی ہے جو کوئی اور چیز اتا نہیں کرتی نماز وہ وسیلہ اللہ نے بنایا ہے جو کسی اور شئے کے اندر وہ تاثیر نہیں ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کھڑے ہوکے اور معمولی نماز نہیں پڑھ سکتے حرکات و سکنات والی اور اذکار والی اشاروں والی پڑھ دو اگر نہیں پڑھ سکتے ترک نہیں کرنا زخمی ہو اگر ہوش میں ہو انسان جب تک زندہ ہے اور ہوش میں ہے نماز ترک نہیں کر سکتا مزدر ہو مجبور ہو کچھ بھی ہو نماز نہیں ترک کر سکتے پڑھنا ہوگی آپ آگر کسی وجہ سے چھوٹ کے یہ قضا کرنی ہوگی آپ کو اس قدر اہم چیز ہے جیسے ایک بیمار دواء جیسے آج کل ہیں لوگ اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ دے خدا وانت اللہ صحت دے سب کو اور محفوظ رکھے اس وبا سے اللہ تعالیٰ سب کو بعض بیمار ایسے ہیں جن کی حالت بہت بگڑ جاتی ہے اکسیجن تک ان کی نوبت آ جاتی ہے یہ کرونا وائرس چونکہ تنفسی ہے سانس کی بیماری ہے یہ سانس کے ذریعے انسان کے اندر نظام تنفس میں چلا جاتا ہے پیٹ خراب نہیں کرتا دماغ خراب نہیں کرتا دل کو خراب نہیں کرتا کسی اور شعبے پر حملہ ور نہیں ہوتا سیدھا انسان کے تنفس پر سانس کے سسٹم پر حملہ ور ہوتا ہے اور سانس کا مرکز اصل جو خزانہ ہے سانس کا وہ پھپڑا ہے فوراں پھپڑے میں جا کر اور پھپڑے کے ترکیب کو نابود کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے پھپڑا خراب کر دیتا ہے جب پھپڑا خراب ہوتا ہے تو سانس نہیں لے سکتا اکسیجن اندر نہیں جاتی ایسے مریض کو بچانے کے لیے مسنوی سانس باہر سے اکسیجن کی نالی لگا دیتے ہیں یہ اکسیجن کتنی ضروری ہے اس مریض کے لیے مثلا مریض کے سینے میں درد ہے اکسیجن ضروری ہے مریض کو کھانسی آ رہی ہے اکسیجن ضروری ہے مریض کے سر میں درد ہے اکسیجن ضروری ہے چونکہ اس کی بقا زندگی کا دار و مدار اسی تنفس پر اکسیجن پر ہے یہ نہیں ہٹا سکتے یہ ہٹا ہوگے یہ مر جائے گا یہ جو وبا سے مرتے ہیں لوگ یہ وہی ہیں جو بروقت احتمام نہیں کرتے بروقت اپنے آپ کو اسپتال نہیں پہنچاتے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اب بھی پاکستان میں یہ ہے لوگ چونکہ ہمارے ہاں ایسی چیزوں کو اپنی بیزتی سمجھتے ہیں پاکستانیوں کو بہت جلدی بیزتی کا حساس ہوتا ہے اور جہاں بیزت ہوتے ہیں وہاں حساس نہیں کرتے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بات کرنے سے بھی بیزتی کا حساس ہوتا ہے کئی جگہ کتنے بیمار ایسے فوت ہو گئے ہیں جن کو جب یہ بیماری لگی انہوں نے بتایا ہی نہیں نہ گھر والوں کو نہ کسی اور کو کیونکہ باہر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہمیں کرونا ہو گیا ہے اور کرونا ہونا ہماری بیزتی ہے یہ کیسی ذہنیت ہے بے وکوفوں والی بیمار ہونا بیزتی کہاں سے نکل آیا توہین کہاں سے بن گیا نہیں جاتے گھر میں ہی لیٹے رہتے ہیں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ منع کر دیتے ہیں کسی کو بتانا نہیں وہ نہ بتاؤ رشتہ داروں کو نہ بتاؤ سوشل میڈیا پہ نہ دو خبروں میں نہ دو ڈاکٹر کو تو بتاؤ جا کر اسپتال کو تو بتاؤ جا کر کہ ان کو کرونا ہو گیا تاکہ بروقت انہیں اکسیجن لگا کے بچایا جا سکے اگر نوبت یہاں تک ہے آخری جب بالکل پھپڑا ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے اب مسنوی سانس بھی نہیں جا سکتی چونکہ آگے سانس لینے والا ہوا لینے والا حصہ ہی نابود ہو چکا ہے ختم ہو گیا سانس کہاں جائے اس وقت اسپتال میں جاتے ہیں تو اس وقت تو ڈاکٹر نہیں کر سکتے ہمارے ڈاکٹر معمول کے تجربہ کار ہیں مسیحہ نہیں ہیں کہ دم پڑھ کے پھونک کے نگاہ کر کے کمبے ازنی اللہ کہیں گے اور ناکارہ پھپڑا ٹھیک کر دیں گے ایسی تو نہیں ہے توفیق ان کو بروقت پہنچیں نماز انسان کے لیے اکسیجن کی طرح ہے کسی لحظے یہ نہیں کٹنا ورنہ روح کا تنفس بند ہو جائے گا نماز روح کی اکسیجن ہے اگر کٹ دی آپ کہتے ہو ابھی بخار ہے ابھی کھانسی ہے ہے سب کچھ ہے درد ہے اپریشن ہوا ہے زخمی ہو گئے ہو بدن چور چور ہے زخموں سے بدن بھرا ہو ہے تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے نماز ترک کرنے کے لیے اگر جسم کی کوئی ہڈی سالم نہیں ہے تو مارے خدا نقاستہ نماز پھر بھی پڑھ دی ہے آپ نے اگر ہوش میں ہو تو آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں ہر کام سے سستی نماز ترک کرنا ہے ہر کام سے کئی لوگ ہیں بہت سارے عام معمولی کام ترک نہیں کرتے ڈراما وقت پہ دیکھتے ہیں فلمیں وقت پہ دیکھتے ہیں موبائل وقت پہ استعمال کرتے ہیں کھانا وقت پہ کھاتے ہیں دعوتوں پہ وقت پہ جاتے ہیں ہر کام وقت پہ کرتے ہیں نماز کے لئے دیر کر دیتے ہیں یا بالکل ترک کر دیتے ہیں بہانہ بیمار تھے کپڑے نجز تھے بدن نجز تھا فلان تھا یہ کیا بہانے ہیں اللہ نے تحارت ہوتا ہے انسان کا بدن کپڑے نجز ہو جاتے ہیں لیکن اللہ نے تحارت کے لئے بھی تو احتمام رکھا ہوا ہے پانی رکھا ہوا ہے تیمم کا سامان رکھا ہوا ہے بلاخر یہ احترار ہے تو احتراری حالت کے لئے بھی رائحل بنایا ہوا ہے اس احترار کے لئے نماز ترک نہیں کرنی وَعَقِمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّقَاةَ نماز قائم کرو اور زکاة دو پھر زکاة ساتھ جوڑ دی آگے روزے کا ذکر نہیں ہے یعنی معلوم ہوا کہ زکاة و نماز ایک مل کے دونوں زکاة و نماز دو عمل ہیں دو فریضے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو رکن مقرر کیے گئے ہیں اور اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تاثیر ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہیں جیسے ایک جوڑا بنایا جاتا ہے جفت کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو اثر ہوگا ایک کو کرو گے ایک کو نہیں کرو گے تو دوسری چیز اثر نہیں کرے گی یہ دونوں ساتھ اقیم السلاة وآت وزکاة زکاة ادا کرو اور نماز قائم کرو وہی بات جو پہلے کی تھی وہ یہی معنی ہے اس کا کہ جو کچھ تم عمل کرو گے پیش کرو گے اللہ کے سامنے وہ تجدو پاؤ گے بقیدہ خود وہ شے پاؤ گے نہ کہ اس کا معاوضہ اس کی اجرت اس کا بدلہ جنت ہمارے عامال کا بدلہ نہیں ہے خود ہمارے عامال ہیں جہنم ہمارے عامال کا بدلہ نہیں ہے خود ہمارا عمل ہے جو اپنے نفوس کے لئے تم نے پیش کیا ہے من خیر تجدو انداللہ اسے اللہ کے پاس پاؤ گے ان اللہ بما تعملون بصیر اور پھر سورہ بقرہ آیا ایک سو ستتر ایک اش لوگوں کو دین فاطمی سمجھ آ جائے جناب سیدہ نے آخری وقت میں عمر میں رسول اللہ کی رہلت سے پہلے یہ روایت میں پہلے پر چکا ہوں موجود ہے کتب روایت کے اندر پیغام مجھے دنیا میں کیا پسند ہے رسول اللہ کی پسند پسند کیا ہے مجھے دنیا میں یعنی اگر ساری دنیا میں مجھے کہا جائے کہ یہ اپنی پسند کی چیزیں اٹھا لو چن لو تو میں کیا اٹھاؤں گا حضور نے فرمایا ایک وَقُرَّةُ اَيْنِ فِي الصَّلَات نماز اٹھا لوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میرے دل کی ٹھنڈک ہے اور رسول اللہ جب وقت نماز قریب ہوتا تھا مثلا زوال کا وقت یا مغرب کا یا عشاء کا وقت جب قریب آتا تھا تو مسترب ہو جاتے تھے بیتاب ہو جاتے تھے اور بلال کو حکم دیتے جو معزن تھے رسول اللہ کے ارحنی یا بلال اے بلال راحت کر اس استرار سے مجھے نکال یعنی جلدی آذان کہتا کہ میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں رہنی یا بلال راحت سکون توجہ فرمائیں سورہ بقرہ یہ بہت اہم آیت ہے بہت بنیادی اس پہ غور کریں فراغت میں علاہدہ قرآن کھول کے ترجمہ کے ساتھ اس آیت پر ہمیشہ غور کرتے رہے ہیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے ہمیں یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسی پر ہماری سرزنش کر رہی ہے اسی سے ہمیں روک رہی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ مت کرو ہم رسوماتی لوگ ہیں ہم رسوماتی لوگ ہیں ہم رسومات انجام دیتے کچھ بھی جشن ہو رسومات سوگ ہو رسومات رمضان ہو رسومات عید ہو رسومات کچھ بھی آجائے فریضے کا واجب کا وقت رسومات رسومات کے ہم خوگر ہیں ہم رسوماتیوں کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں لَيسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّو وَجُوهَ قُم قِبَل الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ بِر یہ نہیں ہے نیکی یہ نہیں ہے عمل صالح یہ نہیں ہے کہ مشرق کو مو کر بیٹھیں یا مغرب کو مو کر بیٹھیں یعنی یہ رسومات یہ مشرق کو بیٹھنا یہ مغرب کو بیٹھنا یہ اس طرح بیٹھنا یہ فلان جگہ بیٹھنا یہ نہیں ہے بِر یعنی یہ جو ہم نے خود بنایا ہوا ہے خود ساختہ دین یہ نہیں ہے بِر مشرق کو بیٹھو مغرب کو بیٹھو اَنَمَا تَوَلُّو وَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جِدھر رُخ کرو ادھر اللہ ہے مشرق مغرب کے پجاری مت بنو پھر بِر کیا ہے وَلَاكِنَّ الْبِر مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِر وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ بِرْ ایمان ہے ایمان کتنی چیزوں پر اللہ پر قیامت پر ملائکہ پر کتاب پر اور نبیوں پر ایمان یہ قرآن ایمان کا واجب نصاب بتا رہا ہے ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر ایمان نہ ہوا تو مومن کے درجے میں درج نہیں ہوں گے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ یہ پہلا بیر کا پہلا رکن ہے ایمان وَآتَ الْمَالَ أَلَا حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَّائِلِينَ وَفِالْرِقَابِ دوسرا رکن اپنی ضرورت اپنی چاہت کے باوجود یا اپنی پسند کے ساتھ رضا کے ساتھ دونوں مانا درست ہیں اپنی حب کے اپنی خواہش و چاہت کے باوجود مثلا جس وقت آپ کو سخت ضرورت ہے مال کی اسی وقت اپنا مال دوسروں پر خرج کرنا یا یہ کہ دل کی رضا سے اپنا مال خرج کرنا کس پر؟ دول قربہ اپنے قرابتداروں پر وہ قرابتدار جو گھر میں آ جاتے ہیں تو آپ فرج کو تالہ لگا دیتے ہو وہ قرابتدار جو گھر میں آ جاتے ہیں تو فوراں کہتے ہو چھپا دو ساری چیزیں پانی بھی نہ پوچھو ان کو ان کے لئے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اپنی ضرورت ہو بھی تو بھی ان کو دو ان کو مقدم کرو وَالْيَتَامَ يَتِيم وَالْمَسَاقِين مِسْكِين وَابْنَ السَّبِيل رَحُمِ درماندہ لوگ سفر میں کچھ لوگ ہیں سفر میں نہ فقیر ہیں نہ یتیم ہیں نہ اور کوئی پریشانی ہے سفر میں اپنی ذات و راہ کم کر بیٹھیں یا گم ہو گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے اور محتاج سفر میں محتاج بن گئے ہیں وَالْسَائِلِين اور جو آپ سے مانگتے ہیں تقاضہ کرتے ہیں وَفِرْرِقَابَ اور قیدی غلام ان کو آزاد کرو یہ کام کرو یہ بیر کا دوسرا رکن ہے مال خرچ کرنا اپنی ضرورت کے باوجود ایمان اور مال خرچ کرنا وَأَقَامَ السَّلَاةَ بیر کیا ہے نماز قائم کرنا وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکاة دینا نماز اور زکاة یہ بیر ہے مشرق و مغرب مو کر کے بیٹھنا جوتے ات پین کے چلنا جوتے اتار کے چلنا سر ننگے چلنا سر پہ کچھ ڈال کے یہ ہمارے بنائی ہوئے اپنے طور طریقے ہیں سفید کپڑے پیننا کالے کپڑے پیننا یہ نہیں ہیں اللہ کی طرف سے مقرر اللہ کی طرف سے ایمان اپنی ضرورتوں کے باوجود دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا اور پھر نماز قائم کرنا اور زکاة دینا وَالْمُوْفُونَ بِأَحْدِهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ان کو متقی کہتے ہیں وہ جو مشرق کو بیٹھ گئے ہیں مغرب کو بیٹھ گئے ہیں یہ نشانی لگا دی وہ نشانی لگا دی جیسے آج کل ہمارے اپنے بہت سارے طور طریقے ہیں گھروں کے اندر جسموں کے ساتھ کیا کیا اتنی انگوٹھیاں پہن لی اتنے کڑے لگا لیے اتنے دھاگے باندھ لیے اتنے یہ کم کر لیے یہ نہیں ہے بیر بیر یہ ہے یہ جو قرآن کی ایک سو ستتر نمبر آیت بتا رہی ہے کل دین یہ ہے کل دین یہ ہے باقی آپ نے خود اپنے لئے زہمتیں بنائی ہوئی ہیں باقی اپنے لئے خود دشواریاں بنائی ہوئی ہیں اللہ نے یہ نساب مقرر کیا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِلْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلَ وَالصَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاءِ وَالْمُفُونَ بِأَحْدِهِمْ اِذَا أَحْدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالذَرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہ سچے ہیں یہ صدق ہیں یہ صادق لوگ ہیں اولائکہ هم المتقون یہ باتقویٰ لوگ ہیں ہم کن کو باتقویٰ کہتے ہیں جو یا دو زانو بیٹھے ہوں گے یا چار زانو بیٹھے ہوں گے یا پیدل چل رہے ہوں گے یا ٹھہرے ہوں گے یا کھڑے ہو کے کسی طرف کوئی وزیفہ کر رہے ہیں کوئی چلہ کاٹ رہے ہیں ہم ان کو بزیادہ متقی سمجھتے ہیں ہمارے متقیقوں نے چالیس دنوں سے سر میں تیل نہیں ڈالا نہ ڈالے چالیس سال تک تیل نہ ڈالے سر میں تیل ڈالنے سے متقی ہو جاتا ہے آدم یا نہ ڈالنے سے بتقویٰ ہو جاتا ہے اتنے دنوں سے کھیرہ نہیں کھایا انہوں نے کوئی نہ کھائی فلان چیز ٹینڈا نہیں کھایا تربوز نہیں کھایا اس سے انسان باتقویٰ ہو جاتا ہے یہ وہ ہمارے اپنے بنائیوے خودساختہ میں جارات ہیں اور پھر سورہ بقرہ سورہ بقرہ پڑھ دیتے ہیں باقی آیات آپ خود پڑھ دینا یا اگر ضرور تو ہی تو چاند آیات کا ذکر البتہ کرنا پڑے گا یہ ایک سو ستتر تھی اور ایک اور آیت ہے وہ ہے دو سو ستتر سورہ بقرہ کی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا آیات دو سو ستتر سورہ بقرہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَأَكَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَا لَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَأَكَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَا جنہوں نے زکاة دی اور نماز قائم کی ایک ساتھ دونوں اب یہ آج کے زمانے کے لوگ خب نماز و زکاة نماز و زکاة خب ہمیں اللہ پوچھے گا نماز تو ہم تو کہیں گے وہ تو پڑھی ہم نے زکاة بکریاں ہی نہیں تھیں ہماری ہم کیا زکاة دیتے اونٹ نہیں تھے ہمارے ہم کیسے زکاة دیتے سونا تو تھا لیکن سکے نہیں تھے ہمارے پاس کیسے زکاة دیتے زکاة کو تو اللہ تعالی نے اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ یہ تو ہر فرد کے لیے قابل عمل ہے جیسے نماز ایسی شرائط کے لیے نماز مخصوص نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں کچھ نہ کر سکیں ایک زمانے کے لوگ کر سکیں زرات والے زمانے کے لوگ نماز پڑ سکیں شہری زمانے کے لوگ نماز نہ پڑ سکیں جازوں پہ جانے والے نماز نہ پڑ سکیں گوڑوں پہ سفر کرنے والے نماز پڑ سکیں نماز تو ایسی مشروط نہیں کی گئے کسی شرائط کے ساتھ تو زکاة بھی اسی طرح نماز کے ساتھ ساتھ ذکر چل رہا ہے یعنی دونوں بغیر شرط و شروط کے ہر انسان کے لیے لازمی ہے یہ کرو گے تو بر زکاة دو گے خب اب جن کے پاس زکاة پیسے نہیں ہیں یا یہ جو مقرر چیزیں ہیں یہ نہیں ہیں یہ تو زکاة نہیں دیں گے زکاة نہ دینے سے کمی کیا رہ جائے گی جیسے وہی کمی رہ جائے گی کہ کرونا کا مریض ہے اور پھر پڑے ختم ہو چکے ہیں اور گیس نہیں ہے سیلنڈر گیس کا نہیں ہے مل نہیں رہا کیا نتیجہ ہوگا وہی جو پشاور میں ہسپیٹل میں ہوا جہاں پر گیس ختم ہو گئی گیس ختم ہوئی کیا ہوا نتیجہ آٹھ مریض ایک سیکنڈ کے اندر ختم ہو گئے جن کو ایکسیجن کی ضرورت تھی چونکہ دار و مدار اسی پر ہے بقا اسی پر ہے خب اب ان مریضوں کو یہ کہا جائے کہ یہ کس یہ جان بوجھ کے نہیں گیس ختم ہوئی سیلنڈر نہیں تھا ختم ہو گئی پیچھے کوئی سپلائی نہیں پہنچی بلاخر کوئی نہ کوئی کمی تھی جس وجہ سے خب گیس جب ختم ہوئی تو اب سیلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو یا بند کر دینے کی وجہ سے ختم ہو یا کسی وجہ سے بھی ختم ہو وینٹی لیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو پلاخر موت یقینی ہے زکاة نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ بکریہ نہیں تھی اب زکاة نہ ہونے سے محرومیت تو آ گئی قرآن تو اس طرح سے نہیں زکاة کو ذکر کر رہا ہے قرآن تو اس طرح سے زکاة کو پیش کر رہا ہے کہ ہر ایک کیلئے ضروری و لازم و ممکن ورنہ اتنی تاقید کیوں ہیں جب اکثریت کے لئے ممکن ہی نہیں ہے زکاة دینا اور وہ بھی نماز کے ساتھ ملا کر اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتَ وَزَّكَا لَهُمْ عَجُرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تنہا طبقہ جو بلکل مطمئن رہے کہ ہماری آقبت ٹھیک ہے ہم عذاب میں نہیں جائیں گے ہمیں جہنم نہیں ہوگی کون ہے جو ایمان لائے عملِ صالح کیا نماز قائم کی اور زکاة دی یہ مطمئن رہے ہیں خوفون علیہم انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں یہ مطمئن رہے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا چونکہ انہوں نے ایمان بھی رکنِ ایمان بھی قائم کر دیا اور عملِ صالح بھی بجا لائے اور خصوصیت کے ساتھ دو ایسے رکن قائم کر دیئے نماز اور زکاة نماز اور زکاة جب آجائے قائم کر لے اور عمل کر لیا لَا خوفون علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اب خوف و حزن نہیں کرو نماز اور زکاة کے بعد کیسے خوف کی جگہ ہی نہیں رہتی خب یہ سورہ بقرہ کی چند آیات تھیں جو آپ کے لئے پیش کی ہیں اور یہ اسی طرح آخر قرآن تک یہ ذکر زکاة اور نماز کا باہم جاری ہے اگر مناسب ہوگا باز چند آیات اور پڑھیں گے جن کا موضوع کو واضح کرنے کے لئے ان آیات کو ملحظہ کریں گے انشاءاللہ خب اس خطبہ نورانی میں جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اس مجمع کو خطاب کر کے اور ان کے توسط سے ہم سب کو مخاطب ہو کر فَجَعَلَ اللَّهُ الْاَيْمَانَ تَطَحِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ اللہ نے ایمان تمہارے لئے مقرر کیا ہے تاکہ شرک سے پاک ہو جاؤ وَصَلَا تَنْزِحًا لَكُمْ مِنَ الْكِبْرِ اور نماز اس لئے مقرر کی ہے تاکہ تمہارے اندر کبر و غرور تمام ہو جائے ختم ہو جائے وَالزَّكَاةَ تَذْكِيَةً لِلنَّفْسِ اور زکاة اللہ نے تمہارے نفس کی پرورش کے لئے وسیلہ بنایا ہے وَالنَّمَا أَنْفِرْ رِزْكِ اور تمہارے رزق میں وسط کے لئے اور نمو کے لئے اللہ تعالیٰ نے زکاة کو مقرر فرمایا ہے خب یہ قرآنی اصول قرآنی دین ان لوگوں کو تعلیم دے رہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے یہ سب کچھ سنا ہوا تھا خب اگر تم اہلِ ایمان بھی ہو اہلِ نماز بھی ہو اور اہلِ زکاة بھی ہو تو پھر تمہارے رویے کچھ اور ہونے چاہیے تمہارا سلوک آپس میں کچھ اور ہونا چاہیے تمہارا رویہ اہلِ بیعت کے ساتھ اور سیدہ کے ساتھ کچھ اور ہونا چاہیے اگر ہم مومن ہیں مسلمان ہیں ہمارے رویوں میں نظر آئیے سب کچھ اور یہ خطبہ جس فضا میں دیا گیا وہ سوگوارانہ فضا تھی ازا والی فضا تھی راویوں نے ذکر کیا کہ جب بی بی خطبہ دینے گئی جا کر پردے کے پیچھے مسجد النبی میں پردہ کھنچا ہوا تھا ایک طرف مرد تھے اور ایک طرف بی بی کے لئے بیٹھنی کا احتمام کیا گیا اس پردے کے پیچھے بی بی نے بیٹھتے ہی جا کر گریہ کیا شدید گریہ کیا اور جناب سیدہ کے بقا کے ساتھ پوری مسجد میں ہر آدمی رونے لگا جو موجود تھے وہاں پر ان سب نے گریہ کیا اب اس فضا میں یہ خطبہ بی 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 بیان فرمارے ہیں اور یہ سب کچھ ظہر رسول اللہ کے بعد انجام پا رہا ہے جناب سیدہ کے مسائب یہیں سے شروع نہیں ہوتے بہت پہلے سے شروع تھے پہلا غم اپنی والدہ کی وفات اور وہ بھی اس محاصرے کے اندر اور اس سے زیادہ شدید غم اور سب سے شدید غم جو جناب سیدہ کے دلِ اطحر میں قلبِ اطحر میں تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کا غم تھا جناب سیدہ کی وابستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی تھی جو قابلِ توصیف نہیں ہے ایک باپ بیٹی کے تعلق سے ماورا تعلق تھا رسول اللہ کا جناب سیدہ کے ساتھ ازواج رسول اللہ میں سے کہ یہ کی زبانی یہ روایات ہیں جب ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسے چاہتے تھے تو وہ ازواج نے بتایا اور گواہی دی کہ فاطمہ زہرہ سے زیادہ کسی کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہ تعلق لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مشاہدہ کر رہے تھے اور دو طرفہ تھا یک طرفہ نہیں تھا یوں نہیں کہ فقط رسول اللہ جناب سیدہ سے اس طرح وابستہ تھے بلکہ جناب سیدہ رسول اللہ سے اس سے زیادہ وابستہ تھی اس طرح سے یہ طرفہ نہیں وابستگی تھی کہ دن میں ایسا دن جو گزرے اور حضور سیدہ کو نہ دیکھیں اور سیدہ حضور کو نہ دیکھیں دونوں طرف ازدراب آ جاتا تھا حضور کو سکون محسوس ہوتا تھا چین محسوس ہوتا تھا جناب سیدہ کو دیکھ کر بلکہ تبلیغ کی غرض سے یا دیگر امور مملکت کے انجام دینے کے لیے حضور جب مدینہ سے باہر جاتے یا مدینہ کے اندر اگر کافی وقت مصروف رہتے اس شدید مصروفیت میں یا مدینہ سے باہر کے سفر میں واپسی پر سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ جناب سیدہ کے در پر آتے اور آ کر سلام کرتے بی بی کو خب یہ غیر معمولی وابستگی ہے سکون نہیں ملتا تھا کئی ایام میں بی 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 بیتاب ہو جاتی تھی مصدرب ہو جاتی تھی اور حضور صحابہ کے اندر بیٹھ کر کسی اہم گفتگو میں مصروف ہوتے امور مملکت داری میں مصروف ہوتے اہم جہادی کاموں میں مصروف ہوتے اور جناب سیدہ بیتاب ہو جاتی اور اسی وقت بابا کے پاس چلی جاتی اور جو کچھ حضور کی کوئی بھی مصروفیت ہو اس مصروفیت میں جناب سیدہ کو دیکھ کر بیٹی کو دیکھ کر حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے قیام کرتے اپنے پاس بٹھاتے یہ بچپن سے لے کر ازدواج کے بہت تک اور آخری عمر تک حضور کا یہی رویہ جناب سیدہ کے ساتھ رہا اس قدر تعظیم اس قدر پیار اس قدر محبت اور جناب سیدہ اللہ کے بارگاہ میں یہ استقامت مانگتی تھی کہ وہ دن کیسے گزرے گا جب میں بابا کے بغیر رہ جاؤں گی اور اس بیتابی کا اظہار بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بھی کیا کہ یہ تو ناممکن ہے آپ کے بغیر زندہ رہنا اور ایسا ہی ہوا جب حضور پہ وہ آخری وقت آیا اور اللہ کے بارگاہ میں حضور حاضر ہونے لگے فراق کا وقت جب آیا بیٹی سے فراق کا وقت جب آیا امت سے فراق کا وقت جب آیا جناب سیدہ کی آغوش میں سر اقدس رسول اللہ کا ہے اور غمگین و بیتاب حضور نے محسوس کیا کہ جناب سیدہ سخت بیتاب ہیں حضور نے بلند آواز سے نہیں اشارہ کیا بی بی کو اپنی طرف اور اس اشارے میں فرمایا کہ کان میرے قریب کریں بی بی نے کان قریب کیا مختصر حضور نے بی بی کے کان میں کچھ کہا جس سے روتی ہوئی زہرہ کے چہرے پہ تبصم آ گیا ایک خوشی کا سما سب نے دیکھا لوگوں نے استفسار کیا بی بی اس موقع پر بابا کے فراغ کے موقع پر کیا فرمایا حضور نے آپ کے کان میں کیا ارشاد تھا کیا فرمان تھا کہ آپ پہلے پریشان تھیں مزدرب مزدرب تھی مزدر تھی حضن و غم میں ڈوبی ہوئی تھی جب سے حضور کی طبیعت ناساز ہوئی جناب سیدہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن آخری لمحے میں کیا فرمایا حضور نے بی بی فرماتی ہے میں نے روتے ہوئے بابا سے عرض کیا تھا بابا آپ کے بغیر تو زہرہ زندہ نہیں رہ سکتی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں اب کون ہوگا کس کے سینے پر میں سر رکھ کر تسلی پاؤں گی بی بی فرماتی ہے بابا نے مجھے کہا بیٹا میں اللہ کی بھارگاہ میں جا رہا ہوں اور آپ کو یہ بشارت دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سب سے پہلے ملاقات مجھ سے کرنے والی آپ ہوں گی یہ خوشخبری دی بی بی فرماتی ہے میں سن کر خوشحال ہوگی کہ اب میں زیادہ دیر بابا سے دور نہیں رہوں گی اگرچہ بابا اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں لیکن میں پھر بھی بابا سے جا ملوں گی اس لئے بی بی کو معلوم تھا کہ اب وقت آ گیا ہے ودا کا اس کے باوجود کے حضور نے یہ بشارت تھی پھر بھی بی بی کے لئے بہت دشوار تھا بابا کا فراق بہت دشوار تھا بے تابی کے ساتھ حضور کی رہلت ہوئی دفن ہو گئے حضور امیر المومنین رسول اللہ کو لحد مبارک میں اتار کر اور وہ مرسیہ دردمندانہ مرسیہ پڑھ کر واپس آئے جس میں امیر المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں اٹھ کے جا رہا ہوں تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ میرا غم ختم ہو گیا ہے یا رسول اللہ اگر میں آپ کے مرکد متحر سے اٹھ کر دور جا رہا ہوں تو آپ کے ارشاد اور فرمان کی تعمیل کے لئے جا رہا ہوں ورنہ آپ سے جدائی قابل تحمل نہیں ہے میرے لئے لیکن آپ کی میراز سنبھلنے کے لئے واپس جا رہا ہوں اور علی جب واپس آئے جناب زہرہ رات کو اٹھ کر بابا کی قبر پہ پہنچ گئی بابا کی قبر سے لپٹ گئی اس طرح سے لپٹ گئی جس طرح حضور کی زندگی میں بابا کے سینے سے لپٹ جاتی تھی روایات میں لکھا ہے کہ بی بی بابا کے سینے سے کیسے لپٹتی تھی حضور کھڑے ہوں یو بیٹھے ہوں بی بی جا کر اپنا سر حضور کے سینے پہ رکھ دیتی تھی اپنا ایک رخصار حضور کے سینے پہ رکھ دیتی حضور بی بی کے سر پر ہاتھ پھیرتے تسلیہ دیتے پھر بی بی دوسرا رخصار حضور کے سینے پہ رکھ دیتی لیکن اس وقت سما یہ ہوتا تھا کہ بی بی خاموش پرسکون ہو کر بابا کے سینے پہ لپٹ جاتی اور حضور بی بی کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور بی بی کو اپنے سینے سے چپکا لیتے لیکن آج قبر پر معاملہ وہ نہیں ہے آج حضور خاموش ہیں اور زہرہ قبر سے لپٹ کر کبھی ایک رخصار قبر پہ رکھتی ہیں کبھی دوسرا رخصار قبر پہ رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں بابا جب آپ موجود تھے مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی میرا دل دکھتا تھا میں پریشان ہوتی تھی اتمنان کے لیے آسودگی کے لیے آپ کے سینے انور سے آ کر چپک جاتی تھی میرا غم دور ہو جاتا تھا بابا وہ چھوٹے چھوٹے غم ہوتے تھے وہ معمولی غم ہوا کرتے تھے لیکن بابا اب جب کہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اب جب کہ مسائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں بابا اب میں کہاں جا کر لپٹوں اب کس سینے سے لپٹوں بابا اس لیے آج آپ کی قبر پہ آئی ہوں جیسے آپ کے سینے پر مجھے سکون ملتا تھا بابا آج آپ کی قبر پر بھی مجھے وہ ہی سکون آتا ہو چونکہ جو مسائب آپ کے جانے کے بعد مجھ پر پڑے ہیں بابا وہ اور مسائب ہیں وہ اتنے عظیم اور سنگین مسائب ہیں کہ اگر روشن دنوں پہ پڑھتے تو سیار راتوں میں بدل جاتے سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علی ایام سرنا لیالی علی لانت اللہ اللہ الظالمین فسیالم اللہ بحق اسم العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا وندہ بحق اسمائ حسن خود بحق انبیاء بحق رسول اللہ بحق عسیاء بحق فاطمت زہرہ بحق سید الشہداء پروردگارہ ہمارے قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما خدا وندہ جو مؤمنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں علیلیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعا ان کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو بارہ وردہ فرما خدا بندہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت ان کو دور فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو مرتفہ فرما جو مقروز ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما امت اسلامیہ کو ظلم ستم سے نجات ادا فرما مظلمین کشمیر کو ان ظالموں سے نجات ادا فرما مظلمین فلسطین کو نجات ادا فرما مظلمین یمن کی رہائی ادا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست نابود فرما خدا وندہ بحق محمد وآل محمد رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن امان قائم فرما ملک اندر فرقہ واریت فتنہ فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامی اور بانیوں کو رسوا فرما پیروان امیر المومنین ازاداران فاطمہ تو زہرہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما اپنے حضرت کے آوان انصار میزونی کی توفیق انعایت فرما تمام مرہومین کے لیے شہداء اسلام کے لیے اور بلخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجا نعبد و ایجا نستعین احدین صراط المستقیم صراط اللہ رحمت علیہ غیر المغضوب علیہ و للضالین اللہ تقبل مننا انکا انتا السمی العلیم برحمت یا ارحم الرحمن